اودیپر کے بہوچرچت کنیلال ہتھیاکاند ماملے میں نائے نے لمبی تفتیش کے بعد چارشیٹ پیش کر دی اور اس چارشیٹ میں گیارے لوگوں کے نام شامل ہیں نائے نے اس گھٹلنا کے ایک سوارد سر دن بعد جائپر کے نائے ماملوں کی وشیش عدالت میں چارشیٹ پیش کی اس ماملے میں اگری سنوائی تین جنوری کو رکھی گئی ہے ان گیارے میں سے دو آروپی پاکستان کے کراچی کے رہنے والے ہیں نائے کی چارشیٹ کے انصار آروپیوں نے بدلہ لینے کے لیے اس ہتھیاکاند کو انجام دیا تھا نائے چارشیٹ کے مطابق ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس ہتھیاکاند کو انجام دیا گیا اور اس کے بعد اس ہتھیاکاند کا ویڈیو وائرل کیا گیا آپ کو بتا دے کہ اس ماملے میں نائے نے مکہ ابھیوکت محمد ریاض اتاری اور گوس محمد سعید نو لوگوں کو گرفتار کیا تھا دراصل یہ پورا ماملہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے جڑا ہے جس میں بی جے پی پروکتہ رہی نپو شرما کے سمرتھن میں کانیالال درجی کے بیٹے نے ان کے موبائل فون پر ایک پوسٹ انٹرنیٹ میڈیا پر وائرل کی تھی جس کو لے کر کٹرپنتھی یوواؤ نے کانیالال کو دھمکایا کانیالال کے مافی مانگے جانے کے بعد بھی اسے دھمکی ملتی رہی تو کانیالال نے دھانمنڈی تھانے میں ماملہ درج کر آیا تھا پولیس نے اس ماملے کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا اور دوڑوں پکشوں میں سمجھوتا کرا کر ماملے کو شانتھ کرا دیا